میرا نام شکیلہ نوید ہے میرا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے اور بلوچستان نیشنل پارٹی میں میں اس وقت مرکزی خواتین سیکٹری ہوں اور میں سابقا ممبر پرامنشل سمڈی بلوچستان دیکھیں سیاست سے تعلق تو سٹوڈنٹ لائف سے تھا یعنی بی ایس او کے دور سے ہی when i was in class 9 تب سے میں سیاست میں ہوں اور بلوچستان نیشنل پارٹی میں کیونکہ میرے حزبن شہید ملک نوید دیوار اور ان کی فیملی وہ سردارت اولہ خان کی سے یعنی انہی کی ساتھ جو ایدراباد سازج جیل وغیرہ اسی کڑی میں وہ ہمیشہ سے تھے اور میں بھی تب سے ہی جو بلوچستان نیشنل پارٹی میں ان کی ساتھ رہوں دیکھیں دو جو وفاق سے جو دو پارٹیز کھولایا گیا اور جس طرح یہاں پہ لوگوں کا سعودہ لگایا گیا بلوچستان کو ایکسپیرمنٹ کے لیے میرا خال ہے دوبارہ سے تیار کرنے کے لیے اور وہ وفاق کی وہ پارٹی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے لیے میرا خال ہے آج تک کچھ کرنے کی موڈ میں بھی نہیں ہوتے جب الیکشن کا دور دور آتا ہے لوگوں کو کچھ عمولیت کے لیے لاتے ہیں تو اس طرح اور جو نیشنل پارٹیز ہیں سمیشلی جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو میں کہوں گے کہ اس کو جو ہے نا سائیڈ لائن کرنے کے لیے جو ہے نا بہت سی سازشے کی جاری ہیں جیسے ہمارے قائد سردار اختر جان مینگل نے اس وقت تین قومی اور ایک صوبائی پہ جب کاغذات جمع کیے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بارہا ان پہ کبھی ایف آئی آر کرنا اور کبھی ان کے کاغذات کو جو ہے نا چیلنج کرنا عدالت کی طرح اب میں بھی جو ہے نا سائیڈ لائن کیے نہ صرف ہمارے قائد سردار اختر جان مینگل بلکہ ہمارا ہر سیاسی ورکر جو ہے نا اس وقت کوئی ایف آئی آر کے اس میں کو لاکے کاغذات کو ریجیکٹ کرنے کی طرف لے جائے جاتا ہے ہم خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہم پہ بھی ایف آئی آر کی گئی تھی دیکھیں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ہمیشہ سے مسائلستان ہی رہا ہے چاہے آپ دوسرے صوبوں کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں گے چاہے یہاں پہ انسانی حقوق کا مسئلہ تو بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے ہمیں یہاں پہ ہیلتھ کی حوالے سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ہیلتھ کیونکہ ایک تو ہمارا پرومنس بڑا ہے اور جو ہماری مادنیات ہے وہ دوسرے پرومنس پہ یعنی ایف آئی فاق کے دوسروں کو دیا جا رہا ہے ہم پہ ہماری لوگوں پہ اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا تو بلوچستان جو ہے نا مسائلستان ہے اور اس کو ہم نے جو پانچ سال ہمارے تھے اس میں ہم نے بہت ابتلمکان کوشش کی جیسے خواتین کے حوالے سے میں کہیں پوائنٹ آف آرڈرز پہ بھی آئی میں نے کہیں جگہوں پہ قراردادے میں میں لے کے آئی اسی طرح خواتین کے حوالے سے جتنے بھی بلز تھے ان میں کاکس کی چیئر پرسن بھی رہی اس دوران ہم نے بہت کام کیا اپنی طرف سے ایس پولٹیکل ورکر اور ایک نمائندے کی صورت میں ہم نے بہت سے چیزوں پہ کوشش کی لیکن کہیں پہ جب انٹرسٹ کئی اور جگہ پہ ان کا لیک کرتا ہے ہم سے تو ان چیزوں کو وہ انپلیمنٹ ہونے نہیں دے دیکھیں جب بھی وفاق کا نام ہوتا ہے تو وفاق ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں میرا خالب الوجستان جو ہے نا وہ کچھ چند کترے ہیں تو اللہ پاک سب سے پہلے اس الیکشن کو سب کیلئے خیر کا کرے اور سروں کی خیر ہو اور انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے تو ہمارے جو آج جو منشور بھی ہم نے یہاں پہ پیش کیا تو خواتین کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اچھے ایک دامات اٹھائیں گے جس کا ہم نے عظم کیا ہے اور بلوجستان کی لوگوں کیلئے سپیشلی یعنی جو چاہے ہمارا مسنگ پرسنس کیشو ہو چاہے ہماری اکی خود ارادیت ہو چاہے ہماری سائل وسائل کی جو لڑائی ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ جو تمام سوبوں کے بینکس بنیں اسی طرح ہم بلوجستان ڈیولپمنٹ بینک یا بینک آف بلوجستان کی نام سے جس کا ہم بنیاد رکھیں تو اٹلیس جو ریسورسز ہمارے باہر جا رہے ہیں وہ بلوجستان کی لوگوں کیلئے پھر یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو چینج لانے کے لیے شہور ضروری ہے اور بلوجستان نیشنل پارٹی میں باقی پولیٹیکل پارٹیز میں شاید خواتین ونگ ہو لیکن بلوجستان نیشنل پارٹی میں خواتین کو برابری کی جو حقوق دیے گئے ہم نے کبھی ونگ نہیں بنایا ہم بلوجستان نیشنل پارٹی میں خواتین بھی ایکول ٹو دا مین یعنی ہمیں ہمارا جو کوٹا ہے یعنی گیارہ ہمارے پاس سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی ہیں ایک میں ہوں اس کے علاوہ ہماری یونٹس کی تعداد ہے خواتین کو شہور دینا اور فائی پرسنٹ کوٹا جو الیکشن کمیشن نے رکھا ہے اس میں ہم نے پہلے بھی میں نے خود الیکشن میں کنٹیسٹ کیا اور میں نے بہت اچھے ووٹ لیے ڈاکٹر شہناس صاحبہ نے اچھے ووٹ لیے اور اسی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہماری خواتین بھی جنرل سیٹس پہ ہیں اور ہمیں امید ہیں کہ انشاءاللہ ان کی پوزیشن بھی اچھی ہے اور وہ اچھے ووٹ لیں گے